ایک دفعہ ایک ملک کا بادشاہ تو کافی بیمار ہو گیا اور اس کو پتہ لگیا کہ میں مرنے والا ہوں تو اسے اپنی وزیر ایک ساتھ مشرع کیا کہ میرے بعد کون اس سلطنت کو سنبھالے گا تو آخر میں اس نتیجے پہنچے کہ جو بھی شخص ایک رات قبر کے انہیں گزارے گا اس کے حوالے ہم سلطنت کر دیں گے دھوننا چروع کیا ہونا پہلے اپنی سلطنت میں دھوننا کہیں نہ ملا سلطنت سے باہر نکلے مہا بھی ایک شخص تھا جس کے پاس ایک گھڑا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں راضی ہوں میں ایک رات قبر میں گزاروں گا اس کے بعد میں اس پوری کے پورے ملک کا بادشاہ بن جاؤں گا سلطنت ساری میری ہوگی تو اس کو بھولایا گیا تمام مزیروں کے سامنے اس نے کہا جی ہم ریڈی اس کو قبر خودی گئی قبر کے اندر اس کو لے جایا گیا اب جب وہ قبر سے نکلا تو کبھی ہستا تھا کبھی روتا تھا کبھی ہستا تھا کبھی روتا تھا لوگ پریشان ہو گئے یار یہ کیا ماجرہ کیا ہوا اور یہ قبر سے پہتے ہیں جو اس کا وقت تھا ایک رات گزارنے کا کجھ ہی گھنٹوں پر نکلا ہے اور کبھی ہستا ہے کبھی رو رہا ہے ماجرہ کیا ہے جب اس نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں صرف ایک گدے کا مالک ہوں اور میں سے جتنے سوالات پوچھے گئے اس گدے کے حوالے سے تو میں ان کے جوابات نہیں دے سکا کہ میں سے پوچھا گیا ہے تم نے اسے کھلایا کب پلایا کب کیسے کھلایا کیسے کھلایا اس پر زیادہ وزن کیوں ڈالا یہ یہ ایک کبھی پاسی اور کہتے ہیں کہ میں تنگ آگیا ہے میں تنگ آگے باہر نکلا ہے اس کبر سے تو ان سے پوچھا کہ تم ہس کیوں رہی ہو ان نے کہا کہ میں ہس اس لئے رہا ہوں کہ میں یہ سوچنا ہوں کہ بادشاہ کا کیا بنے گا تو یہ کہانی آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں کیا سوچنا ہیں آپ کے مائن میں کیا چیز آتی ہے آج کل کے حالات کو صرف مدد سے رکھیے گا اور اپنا جو جواب ہے وہ کمنٹس بوکس میں لازمی دیجئے گا تینکیو